مدیہ پردیش کے سابق وزرعالہ اور کانگریس کے سینئر لیڈر دگوی جے سنگھ نے ایک بار پھر رسس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رسس اب اقتدار پر قابض رہنے والا ادارہ بن گیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ رسس کے ہندوٹ پر نظریات پر نفرت اور تشدد پھیلانے والوں کا خفضہ ہو چکا ہے دگوی جے سنگھ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ رسس رفاہی ادارے کی جگہ اقتدار کا لالچی بن چکا ہے اور ان کی ہندوٹوہ نظریہ پر نفرت اور تشدد پھیلانے والوں کا خفضہ ہو چکا ہے وہی ان کے لیے اب کماو بچے ہو چکے ہیں اور دگوی جے کے بیان کو بی جے پی نے شدید طور پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے ریاستی حکومت کی شہری انتظامیہ وزیر بھوپیندر سنگھ نے کہا کہ ہمیں دگوی جے سنگھ کی کسی سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ سیٹیفیکٹ عوام دیتی ہے جہاں تک رسس کی بات ہے تو اس کی خربانی اور محنت کے بارے میں دگوی جے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے رسس کی خربانیوں کے سامنے دگوی جے سنگھ بہت چھوٹے ہیں غور طلب ہے کہ ان دنوں دگوی جے سنگھ مہنگائی سمیت دیگر مسائل کو لے کر بی جے پی حکومت کے خلاف عوامی بیداری مہم پر نکلے ہیں اور وہ ریاست کے الگ الگ حصوں میں جا رہے ہیں ان کے نشانے پر بی جے پی اور اس کی حکومتیں ہیں اسی درمیان انہوں نے رسس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے